بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو نتارہ پلس ٹی وی کے سیگمنٹ سرے شام میں خوش شامدید کہتے ہیں تین نومبر کے انتخابات کے نتیجہ میں جو بائیڈن کو امریکی عوام نے بھاری اکثریت کے ساتھ بطور امریکی صدر منتخب کر لیا ہے غیر سرکاری نتائج کے مطابق انہوں نے دو سو چودہ کے مقابلہ میں دو سو نوے الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں جو بائیڈن واحد امریکی صدر ہیں جو اٹھتر سال کی عمر میں اہد سدارت کا آغاز کریں گے وہ امریکی تاریخ میں معمر ترین صدر ہوں گے ان کے عزاز میں یہ بات بھی جاتی ہے کہ امریکی تاریخ میں ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں جو بائیڈن کو کاسٹ ہونے والے ووٹوں کی تعداد سات کروڑ تریسٹھ لاکھ پچاسی ہزار ہے جو بائیڈن نے بارک اوبامہ کے آٹھ سالہ دوری صدارت میں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار سولہ تک بطور امریکی نائب صدر قدمات سر انجام دیں آج ہم جو بائیڈن کے ماضی افتدائی زندگی اور سیاسی کیریئر کے متعلق معلومات فراہم کریں گے جو بائیڈن بیس نومبر انیس سو بیالیس کو امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر سیکرونٹن میں پیدا ہوئے جو بائیڈن کے والد جوزف بائیڈن ایک معمولی کاروباری شخص تھے وہ پرانی کاروں کی خرید و فروخت کا بزنس کرتے تھے انیس سو پچپن میں جو بائیڈن کا خاندان ایک دوسری امریکی ریاست ڈیلاور میں منتقل ہو گیا دوران تعلیم جو بائیڈن کو اپنے تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کے لیے اپنے سکول کی صفائی اور پودوں کی دیکھ بال کا کام بھی کرنا پڑا یہ کام وہ بخوشی سر انجام دیتے اور اس معمولی محنت سے حاصل شدہ رقم سے اپنے تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کرتے انیس سو اکسٹھ میں جو بائیڈن نے آرچمر اکیڈمی سے گریجویشن مکمل کی گریجویشن کے بعد انہوں نے یونیوسٹی آف ڈیلاور میں ایڈمیشن لیا انیس سو اکسٹھ میں جان ایف کنیڈی امریکہ کے صدر منتخب ہوئے جو بائیڈن صدر کنیڈی کے شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے انیس سو اٹھ سٹھ میں جو بائیڈن نے قانون کی تعلیم مکمل کی اور بطور وکیل اپنے کیریر کا آغاز کیا اس سے پہلے انیس سو چھے سٹھ میں ونیلا ہنٹر نام کی خاتون سے شادی کر چکے تھے انہوں نے انہیں دنوں دیموکریٹک پارٹی کی رکنیت حاصل کی اور انیس سو ستھ میں نیو کاسل کانونٹی کے کانسلر منتخب ہو گئے انیس سو اکسٹھ میں جو بائیڈن نے اپنی لا فرم بھی بنائی انیس سو بہتر میں دیموکریٹک پارٹی نے انہیں مخالف پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط سینیٹر جی سی باکس کے خلاف الیکشن میں حصہ لینے کا کہا اس وقت جو بائیڈن کی عمر صرف انتیس سال تھی اور مد مقابل ایک تجربہ کار اور مضبوط سینیٹر تھا جس کو پچھارنا آسان کامنا تھا جو بائیڈن نے یہ چیلنج قبول کر لیا انہوں نے اپنی فیملی والدین اور ہمشیرہ سے مل کر ایک بھرپور انتخابی مہم چلائی اور انتھک محنت کی نتیجہ میں انتخابی مارکہ میں اپسیٹ کامیابی حاصل کی وہ اس وقت امریکی تاریخ میں پانچویں کم عمر ترین سینیٹر بن گئے دسمبر سن انیس سو بہتر میں جو بائیڈن کو ایک اندوہناک صدمے کا سامنا کرنا پڑا کرسمس کی خریداری کے لیے سفر کرتے ہوئے جو بائیڈن کی اہلیہ حادثی کا شکار ہو گئی اس حادثہ میں ان کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کی نتیجہ میں جو بائیڈن کی اہلیہ اور بیٹی نومی جانبھک ہو گئی جبکہ دونوں بیٹے ہنٹر اور بیو شدید زخمی ہو گئے اس حادثہ کے وقت جو بائیڈن نے اپنی پہلی سینیٹر نشیست کا حلف نہیں لیا تھا اس حادثہ کی وجہ سے جو بائیڈن شدید ذہنی دباؤں میں تھے اور زندگی سے مایوس بھی تہم خاندان اور دوستوں کے دلاسے کے بعد وہ اپنی سیاسی زندگی جاری رکھنے پر راضی ہو گئے انہوں نے سینیٹر کا حلف اپنے بیٹے کے ہسپتال سے لیا بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے جو بائیڈن نے واشنگٹن کی بجائے ویلمنگٹن میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا یوں انیس ستہتر سے دو ہزار نو تک جب تک وہ سینیٹر رہے بزریہ ٹرین واشنگٹن سے ویلمنگٹن تک روزانہ سفر کرتے انیس ستہتر سے دو ہزار نو تک جو بائیڈن چھتی سال تک بطور سینیٹر منتخب ہوتے رہے بطور سینیٹر ان کی خدمات کی طویل فہرست ہے وہ خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کے مہر خیال کیے جاتے تھے انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ خطرناک اسلہ کی دھوڑ کو محدود کیا بالکان میں امن و استحقام قائم کرنے کے لیے سرگرم رہے جو بائیڈن نے سابق سوویت ریاستوں کو بطور آزاد ممالک نیٹو میں شامل کر کے نیٹو کو وسط دی انہوں نے گلف وار کے خلاف پالیسی اختیار کی جس کا وہ برملہ اظہار بھی کرتے رہے انیس سوستاسی میں جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ابتدائی مرحلہ میں ہی ناکام ہو گئے ان کی ناکامی کا بنیادی سبب ایک معمولی سا الزام تھا جو بائیڈن نے اپنی تکاریر میں کچھ دوسرے افراد کے تکریری مواد کو شامل کیا تھا جس کو عدبی سرکا یا پلیگیارزم کہتے ہیں اس سال جو بائیڈن کو دماغی شریعان پھیلنے جیسے شدید آرزے کے سبب سرجری کروانے پڑی اور مکمل صحت یابی کے لیے سات ماہ آرام کرنا پڑا دوہزار سات میں جو بائیڈن نے اپنی پارٹی کی طرف سے دوبارہ صدارتی امیدوار کے طور پر نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کی مگر بارک اوباما اور ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے دوہزار سات میں بارک اوباما بطوری ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے جو بائیڈن کو اپنا نائب صدر امیدوار نامزدگی حاصل کرنے کی دوہنمبر دوہزار آٹھ کو بارک اوباما اور جو بائیڈن نے مدد مقابل ریپبلکن امیدوار جان مکین اور سارا پالن کو صدارتی انتخابات میں شکست دی اوباما چوالیس میں امریکی صدر اور جو بائیڈن سنتالیس میں نائب صدر منتقب ہوئے جو بائیڈن نے دوہزار نو سے دوہزار سولہ تک صدر اوباما کے نائب کے طور پر بہت ہی اہم کردار ادا کیا اوباما کا آٹھ سالہ دور صدارت دو صدارتی ٹرم پر محیط تھا حکومت کے تمام پالیسی اور انتظامی معاملات میں اہم فیصلے لینے میں جو بائیڈن نے خاموش مگر اہم کردار ادا کیا ایران امریکہ تولکات، اراک امریکہ پالیسی اور افغان امریکہ معاملات میں جو بائیڈن نے متاثر کن طریقہ سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا روس کے ساتھ تخفیف اسلح کے معاہدہ میں بھی جو بائیڈن نے مکمل اور مؤثر کردار ادا کیا عالمی معاملات کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کا بطور نائب صدر داخلی مسائل پر بھی مکمل عبور تھا بہت سارے ٹیکس معاملات اور امریکی معاشرہ میں آتشین اسلح اور جرائم کو محدود کرنے کے لیے قوانین کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کیا جو بائیڈن نے انیس سو ستر میں اپنی مجودہ اہلیہ جل بائیڈن سے شادی کی جن سے ان کی بیٹی ایشلے ہیں دوہزار سولہ میں ان کا بیٹا بیو بائیڈن سرطان کے آرزہ سے زندگی کی بازی ہار گیا اس اندوہناک صدمہ کی بینا پر جو بائیڈن دوہزار سولہ کے لیے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی عمل کا حصہ نہ بن سکے صدر ٹرمپ کے دورے صدارت میں جو بائیڈن ان کے سب سے بڑے ناکد تھے جون دوہزار بیس میں ہاورڈ کیپس ہیرس پول میں جو بائیڈن دیموکریٹک صدارتی امیدواروں میں سرے فیرست ٹھہرے ہیلری کلنٹن اور بہت سارے دوسرے امیدوار جو بائیڈن سے بہت پیچھے رہ گئے تھے دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن نے کمالا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے نائب صدر کا امیدوار نامزد کیا دوہزار بیس کی صدارتی موہم جو بائیڈن نے نہائیت محنت دانشمندی چابک دستی اور کمال ہشیاری کے ساتھ چلائی دوران موہم ان کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا رہا صدارتی مقالموں میں انہوں نے مدد مقابل ریپبلکن امیدوار اور مجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر اپنے تجربے سنجید کی اور لگن سے واضح سبگت حاصل کی تین ممبر دوہزار بیس کے انتخابات میں جو بائیڈن امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے صدارتی امیدوار بن گئے اور واضح فرق سے فاتح قرار پائے جو بائیڈن کی ذاتی اور سیاسی زندگی محنت، کاوش، لگن، بلند حوصلہ کی ایک بہترین مثال ہے ایسے بھارپور اور جہدے مسلسل کے حامل سیاسی کیریئر کی مثال مشکل سے ہی ملتی ہے جو بائیڈن کا سیاسی کیریئر پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے لیے ایک سبق ہے کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی کیریئر میں محنت اور تجربہ کی بجائے صرف دولت، خاندان اور نصب کو ترجیح دی جاتی ہے جو بائیڈن جیسا بھارپور سیاسی کیریئر ہمارے سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے ہم آج کا سرشام یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ